پنجاب پر کی طرح ملتان میں بھی انٹر پارٹو کے امتحانات جاری ہیں آج سے سائنس گروپ کے پیپر شروع ہو گئے اور اس کے علاوہ آج کیمسٹری فلاسفی اور جیگرافی کا امتحان لیا جا رہا ہے مسیح جانکی علشبہ آصف سے جی علشبہ آگاہ کیجئے کا جی بالکل انٹرمیڈیٹ پارٹو کا آج کیمسٹری کا پیپر ہے سائنس گروپ کے پیپر کا آگاز آج سے ہو گیا ہے ملتان ڈیویزن میں کل دو سو انتیس سینٹر بنائے گئے ہیں اگر ملتان شہر کی بات کی جائے تو پچاس لڑکوں کے سینٹر اور پنتالیس جو ہے لڑکیوں کے سینٹر بنائے گئے ہیں اس وقت میں ایک سینٹر میں ہی موجود ہوں سمرہ پبلک ہائی سکول میں جو سینٹر بنایا گیا ہے یہاں پہ تقریباً ایک سو پچاس بچے جو ہیں پیپر دے رہے ہیں کیمسٹری کا یہاں کے سپری ٹینٹ ہے میرے ساتھ رانہ محمد اکرم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسو پیس کا خیال رکھتے ہوئے پیپر کرنا ہے جی بتائیے گا سر بچوں کو کہہ دیا ہے کہ ایسو پیس کا خیال رکھیں اکثر بچے موصلی جو نے اپنا ماس بہرہ لے کے آئے ہیں سینٹر کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے بچوں کو اور پانی کی مطالب بھی کہہ دیا ہے ہر بچے آپ نے اپنے بہتہ لے کے آئے ہیں یہاں پر جو ہے پانچ چھے نگران ہیں ان کی جیوٹی بھی اگر میں کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں تو بچے جو ہیں اس کو پیپر کرنے میں مصروف ہیں تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد جو ہے پیپر ہوا ہے فرسٹ یئر کے ایگزامز نہیں ہوئے تھے تو یہ بچے جو سیکنڈ یئر کے ایگزامز ہیں کہ انہی کی ایبریج نکال کے فرسٹ یئر کے بھی مارکس لگائے جائیں گے آج تین پیپر لیے جا رہے ہیں کیمنسٹری فیلوسفی اور جیوگرافی یہ اس کے ساتھ ساتھ سائنس گروپ کے بچے جو ہیں انہی کے پیپر کرنے ہمارے ساتھ معصود سرگودہ میں بھی انٹرمیڈرٹ امتحانات شروع ہو گئے ہیں امتحانات سکولوں میں لیا جا رہے ہیں جس کے حوالے سے سی ایو ایڈوکیشن ریاض قدیر بھٹی کہتے ہیں ہماری طرف سے امتحانات کی برپور تیاری کی گئے ہیں مزید جانے گے موسن الملک سے جی موسن الملک بتائیے کا چھوٹیاں ہیں لیکن چھوٹیاں کے دوران بھی ٹیچرز جو ہیں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اسی طریقے سے سی ایڈوکیشن خود اپنے دفاتر آتے ہیں کیا کر رہے ہیں اس دوران میں کیا ایکٹیویٹس چل رہی ہیں اور چھوٹیوں کے بعد کیا کرنے والے ہیں ریاض قدیر بھٹی صاحب سی ایڈوکیشن سرگودہ ہمارے ساتھ ہیں سر بتائے گا جہاں تک دفاتر کی بات ہے تو یہ تو ہمیشہ سے سمر وکیشن ہو ونٹر وکیشن ہو دفتر کھلے ہوتے ہیں کیونکہ جتنے ہمارے ایمپلائیز ہیں ان کے جتنے ایشوز ہیں وہ اسی زندہ سے چار رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے سکولز کے والے سے اس طفح جو کہ کرونا رہا ہے پھر ایکزیم ہو چکے ہیں تو ہم نے نائنٹھ اور ٹینٹھ جو بورڈ کی ترمینل کی کلاسز ہیں ابھی ایکزیم میں جا رہی ہیں یہ آپشنل کر دیا تھا کہ تمام سکولز اگر چاہیں تو نائنٹھ اور ٹینٹھ کو دو گھنٹے کے لیے بلا سکتے ہیں اور ایسو پیز کو مکمل فالو کرتے ہوئے ان بچوں کی کوچنگ کو وہ جاری رکھیں اور موسٹ ہی سکولوں میں نائنٹھ اور ٹینٹھ کے بچے آ رہے ہیں باقی ڈینگی کے حوالے سے ایکٹیوٹیز سلسل جا رہی ہیں روزانہ ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں اور پلین لیلیس کے حوالے سے روزانہ سکولوں کو وزر کیا جاتا ہے ہمارے تمام ہائی سکولوں کے ہیڈ ٹیچر اور درجہ چھارم کامل آدم سکولوں میں موجود ہیں سینٹر بھی بنے جارہے ہیں میٹرک اور نائنٹھ نائنٹھ اور میٹرک کے سینٹر تو بات میں بنے گے پہلے چونکہ انٹر کا ایکزیم شروع ہو رہا ہے بارہ تاریخ سے یا پندرہ تاریخ سے اس کے سینٹر بن چکے ہیں اس میں جو عملہ ہم سے مانگا گیا تھا ہم ان کو دے چکے ہیں تو اس کے فوری بعد انشاءاللہ ٹینتھ کے ایکزیم ہوگے تو اس کے لیے بھی بورڈ اپنا ہورک مکمل کر چکے ہیں ہم ان کو نام دے چکے ہیں تو وہ انشاءاللہ ایکزیم شروع ہوگا تو وہ سارا کچھ اس میں مکمل کوپریشن ہوگا اس دوران میں چھٹیاں ہوئی ہیں لیکن ٹھیک ہے بہت سکریہ محسن اور ملک ہمارے ساتھ محسود تھے